اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے یہ چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر رکھا ہوگا اور اگر نہیں تو پلیس کیجئے بلکہ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی کہیے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں اور اگر کسی موضوع پر آپ لوگ کوئی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا کوئی کولنگ وغیرہ چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے میں پوری کوشش کروں گی اور آپ میں سے کچھ دوست تو ضرور جانتے ہوں گے اگر سب لوگ نہیں کہ دنیا عدد کی نامور کلاسک ناولنگار الطاف فاطمہ اپنی کنج گلی کو اداس چھوڑ گئیں الطاف فاطمہ نے اپنے چھوٹے سے گھر کا نام کنج گلی رکھا تھا جو مجھے وہیں جا کر پتا چلا ان کا یہ گھر تاریخ شہر لہور کے قدیمی علاقے میں واقع ہے مگر افسوس کے علم و عدد کی بے قدری کا یہ عالم تھا کہ ان کی گھر پہنچنے کی کوشش میں میں نے گلی کے کئی باسیوں سے الطاف فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو ان کو یہ علم نہیں تھا کہ دنیا عدد کی ایک ایسی شخصیت ان کے ہمسائے میں کہیں رہتی ہے جس کے نوول دستک نہ دونے ساٹھ کے عشرے میں پاکستان کے عدبی حلقوں میں بلکل ویسے ہی حلچل مچا دی تھی جیسے بھارت میں قرط الینڈ کے نوول آگ کے دریانے کالیجوں کے طالبین لڑکے اور لڑکیوں نے یہ نوول ضرور پڑھ رکھے تھے اور ان کے پاس موجود بھی ہوتے تھے اسی نوول دستک نہ دو پر مبنی پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈراما سیریل ان سیریلز میں سے ایک تھی جسے دیکھنے کے لیے لوگ باقاعدہ انتظار کیا کرتے تھے اور مقبولیاں کا یہ آلم تھا کہ اکثر کاروباری لوگ ڈراما ٹیلی کاسٹ ہوتے وقت اپنے ہی کاروبار سمیت کر ٹی وی سیٹس کے سامنے براجمان ہو جایا کرتے تھے الطاف فاطمہ کے بارے میں اور ان کے تمام دوسرے نوول اور جو انہوں نے اور افسانے وغیرہ لکھے اس بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں میرا ایک تبیل مظلون عالمی اخبار میں شائع ہو چکا ہے اور میں نے اسے فیس بک پر اپنے پیچ پر بھی شائع کر دیا اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس پر زیادہ گفتگو اس لئے نہیں کروں گی کہ میں آپ کو ان کی ایک بہت ہی خاص گفتگو سنوانے جا رہی ہوں اس لئے کہ آپ نے ان کے انٹرویوز شاز اور نادر ہی کبھی سنے ہو ہاں ہو سکتا ہے کہ پڑھے ضرور ہوں گے لیکن ان کے اپنی آواز میں ان کے انٹرویوز بہت ہی کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف فاطمہ میڈیا کی بلکل شوقی نہیں تھی اور بہت مشکل سے انٹرویوز وغیرہ کے لئے تیار ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ ان جیسی کلیسک لکھاری کے لئے وقت نکالتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ اردو عدد کی دنیا میں ان کو وہ شہرت اور پذیرائی نہیں مل سکی جس کی وہ مستحق تھیں اور اس کا اظہار انہوں نے خود اپنی اس گفتگو میں بڑے ہی دکھ سے کیا کہ عدد کے ٹھیکے داروں کی جانب سے انہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا اسی بات پھر میں نے الطاف فاطمہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر آپ مرد ہوتی تو شہرت اور پذیرائی کے حوالے سے یہ صورتحال مختلف ہوتی جو آپ کو ایک عورت ہونے کے ناتے درپیش ہے تو الطاف فاطمہ نے جو جواب دیا وہ وہ ہی دے سکتی تھی انہی جیسی مصنفہ انہی جیسی لکھارے انہی کی آواز میں سنیے یہ جو اپنے مذہب پر ہوتا ہے جیسے اب پتھڑے میں جب بھی ہوتے کیونکہ ہمیں نہ آگے بڑھنے کا شوق ہے نہ اپنی تصویریں اٹھوانے کا نہ سیشن اپنے ساتھ کروانے کا ہماراں مد بھی اچھے مد بھی مہتی ہوتی جیسے بدل جانے سے تیمپرامینٹ نہیں بدلتے یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ عدبی مقام نہیں ملتا وہ عدبی حیصر نہیں دی جاتی جو ان کو ملنی چاہیے یہ ہوتی ہے ان کی مگر اس کا احساس نہیں کیا جاتا اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تمام کی تو ان کیا جاتا باس کو تو بڑا دیا جاتا ہمارے جلسوں کو کیا جاتا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہاں پیزے رائی نہیں مل رہی ہے I am ignored اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو شائر ہیں عدیب ہیں اکثر دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں خصوصاً بھارت میں عدابی کانفرنس فغیرہ کے سلسلے میں یا ملکوں میں عدابی کانفرنس فغیرہ میں آپ کو کبھی موقع ملک میں کسی دوسرے ملک میں کسی عدابی کانفرنس فغیرہ میں شرکت کرنے کا کبھی نہیں یہاں بھنتے تھے سب کچھ ہوتا تھا اور مجھے پتا ہوتا تھا مجھے ایسا کچوب اے جیپ آئن نوٹے جائیتا مجھے بڑا دکھوا چھوڑوں نے پیر میں نے کہا ہم کوئی باہر جانے کے لیے فوکس نہیں جائے ان لوگوں سے ملنے کے لیے تو ہم نہیں آتی لکھ رہے ہیں ہمارے اندر کوئی چیز ہوتی ہے ہمیں پنچ کرتی ہے ہمیں سکاوت پر دکھ دیتی ہے ایک عدیب کی حصے سے آپ کیا سمجھتی ہے برت اور عورت کے ربیوں بھی چاہتی فرق ہے برکل نہیں نہ مرد نہ عورت میں دیکھتی ہوں یہ میں واحد عورت ہوں جت کے ساتھ یہ واحد میں عورت کا کوئی فرق نہیں محسوس کرتی ہوں میں یہ جانتی ہوں کہ عرچہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ عورت ہو یا عورت اب تم نے اتنا غائب سونا مجھے اور پایا بھی نہیں کسی نے مگر آخر تمہیں دل میں کیوں ہے عورت ہو عورت کرنے والے ہوتے ہیں اور درسوں آپ خواتین کی کولیج میں درسوں تدریس سے منسلک رہی شبہ ادو کی سر برا رہی تو کیا اور لکھتے بھی ہیں سایرے مقتصر کہانی نوول تراجم کی آپ نے بہت تو حاصل زندگی کیا رہا وہ ہے میرا چلتا مصافر وہ مجھے بہت پسند ہے اور اچھی لگتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا باتا ہے کہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ نے بہت متاثر ہو کر اسے لکھنا شروع کیا اور پلوٹ آپ کے ذہن میں آیا اس نوول کا کیونکہ یہ نوول آپ نے بتایا تھا بھی تھوڑے پہلے گفتگو میں کہ کافی برس لگے اس کو لکھنے میں دس سال میں ایک نعبی میں نے لکھ کیونکہ میں ہائی بھی وہ ہوئی تھی یعنی موٹی بیٹ نہیں موٹی بیٹ کیا رن جیدہ میں ہوئی تھی اب سقوط اے دھاکہ سے ایس پاکستان کے پورت ایک تاثر یہ ہے کہ افسانہ اور مقتصر کہانی لکھنی نسبتاً آسان ہے اور نوول میں بہت ہی دش کروار گزار ایک برحالہ ہوتا ہے کیونکہ ایک پہلی سلسلہ ہوتا ہے پلوٹ بغیرہ پر کارپت دائنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کیونکہ یہ دونوں چیزیں لکھتی ہیں تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا آپ کیا دیں گے میں بتا ہوں چھوٹا اپسانہ لکھنا بہت بڑی مہنہ پر مشکل کا کام ہے وہ تو غزل ہوتی ہے غزل جو ہے وہ غزل سے اس میں ہوتی ہے جتا آپ چھوٹا لکھیں گے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں آپ سارا جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی سموڑ دیں اور جس تاناظر میں وہ یہ ہو رہا ہے آپ کا اپسانہ ڈیولپ وہ بھی اس میں آ جائے آپ کا مقصد بھی آ جائے اور پھر چھوٹا سو تو اپنی پہشان ایز اپسانہ کی طور پر کروائیں گے یا ایز نوبل نہیں نوبل نہیں نوبل نہ اپسانہ میں تو اُستاد ہوں اُستاد کے میں نے آخری دی بھی تو اپسانے لکھے ہیں جو میرے شاگرد ہیں اور جو ان کے اندر جذبہ اور جو ان کے اندر ادب چھناچی ہے وہ ہی میں سمجھتے ہوں کہ میں نے افثانے بکھی ہیں میرے جو افثانے ہیں جو آتا پرنٹ ہے اب بھی مگر کہیں کہیں مل جاتی ہے وہ مجھے مل گئے ہیں وہ جیسے جاہا گیا اس کے افثانے سکسٹی فائب کی جن کے پرسپیکٹیب میں اس کے بعد اور تو وہ میں نے بکھی اور ان میں سر یاد آتی اور پھر اس کے بعد ایک افثانوں کا مجموعہ اور آیا تار انکبوت کے نام سے اور دوسرا مجموعہ ہے میرا دیواریں جب گھریا کرتی ہیں مگر وہ بھی آؤٹ آف پرنٹ کر دیا گیا ہمارے جیسوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے ابھی چند ساتھ گئے وہ ایک داکٹر کو تاہر اسلام گورا ہوا کرتا تھا وہ ایزے سٹوڈنٹ میرے پاس آتا تھا اور اپنی حماقت سے ہم بہت اس کے اوپر انہیں اربان تھے انس میں اپسانے لیے ہماری لوگ کیا اور بڑا اچھی وہ تھی وہ ایک دو دکھا چھاپ کے اس نے ختم کر دیا تو خود خود آ جانے کہاں ہے آپ کو بھی ایک علاہ ہے کہ قارین کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے اور اب نئی نسل تک بات نہیں پہنچ پا رہی پاکستان میں اب عدد کے لیے محول اتنا سازگار نہیں رہا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا مثال کی طور پر پہلے کالیج کی لڑکیوں میں آپ کا نوول ان کے ہاتھوں میں آپ کا نوول دستک نہ دو ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی نہیں ناسازگار اب یہ لوگ وہ بتائیں تو اب بھی میں پیرنے سے جاتے ہیں بیٹھنے ہم نے تو کبھی کبھا نکل جاتے ہیں ناسازگار تو نہیں ہے بڑی سطپرستی ہے بڑی عزت ہے پوچھ ہے اب کو یہ کہاں بگا ہمیں طرح وہ ہو جائے رد کر دیا جائے وہ دوسری بات آپ کیوں سمجھ رہی ہے آپ کو رد کیا گیا تم نے نہیں کیا یہاں یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ یہ ہم اپنے کو پروڈیکٹ زیادہ کرنے ہیں ہماری پروڈیکشن زیادہ ہو رہی ہے اور یہ جو نئی نسمیں ہیں اتنے زیادہ مصروفیتیں ہیں اتنے زیادہ ان کی تعلیم ہی ایسی ہے اور وہی جو ایک مقابلے کی دوڑ ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کبھن لگتا ہے تو ایک انٹرکینمنٹ پہ اتنا زور ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا ٹی وی بیچارہ وہ ہیں ڈھنڈے آپ نے چاہرے کیا کمیتا ہے اچھا یہ سوال میں آپ سے ہی پوچھ ستی ہوں کیونکہ آپ ماشا اللہ سے کوئی گزرشتہ چھے اشروں سے یعنی سات برس سے لکھ رہی ہیں شاور شاید اس سے بھی زیادہ اور جب آپ نے لکھنا شروع کیا ہوگا تو اس وقت تو لڑکیوں کے لیے یہ جو تخلیقی اور ادبی محل بہت ہی ناسازکار تھا جو پچھ میں نے پڑھا اور جو پچھ میں نے سنا اس زبانے میں لڑکیوں کی حوصلہ اوزائی کرنا تو خیر بہت دوڑ کی بات ہے بلکہ اگر کوئی کسی میں یہ شوق ہوتا بھی تھا تو اس کی بہت حوصلہ شیخہ نہیں کی جا دی تھی یہ میں ضرور کہوں گی کہ میری اممہ نے مجھے بہت وہ کیا باک آپ کے ہاں ہم نہیں ہوں اور ہماریاں اور سنیں جاچھے ہوتے ہیں نہ کہ بے راڑکیاں دبائی جائیں کچھ گی جائیں ہماریاں تو ہمیں یہ داد پڑتی تھی ہمارے کجن تھے ہم سے بہت بڑے تھے بڑی ہماری تردیت پر خیال نظر رکھتے تھے اور خود ہمارے بھائی گئے تھا کہ ہمیں ان میں کیا فرق ہے فلاں کام ان سے کاریے یہ کل نہیں بلکہ ہمارے ہمارے مرد کی وہ نہیں تھی دس تینشن پھر تخلیقی سفر ابھی جاری ہے ہاں تخلیقی سفر ابھی جاری ہے دکھتے رہتے اب اس میں تخلیق ہو یا ایسی ہی تریش ہو ہمیں نہیں مطلب ہم تو اپنے دل کا بہت ہوتا تو یہ بتائیے آج کل کیا لکھا جا رہے ہیں آج کل جو میں افسانہ میں کہہ رہی ہوں خدا کرے ہو جائے میں ایک افسانے کا عنوان ہے مسلم تیررسٹ مسلم تیررسٹ بھائی ہم دو تیررسٹ ہیں میں لکھ رہے گا جی تو نہ کچھ ہوا ہے اور سارے میں ہر وقت میں خبروں سے مطابق بھی بریکٹ ہوئے نہ ہم نے کسی کو اس مقالبے میں ڈالا میں تو مولانا فردبہ خیر آبادی کے خاندان کی ہوں میرے در لوگ ہیں ایک جان ہے جو جی چاہے ہو اور ہمارے پاس نظر ہے نظور ہے اب جو چیز چاہے بات پیسے دے